پی ڈی ایم نے استیفے دے دیئے تقام تمام مریم نواز شریف باولپور میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے کہا کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں اس طرح کی کرپٹ اور نہ اہل حکومت نہیں آئی باولپور میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہا ہے کہ پنجاب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا لیکن آج اسٹیبلشمنٹ سیلیکٹرز اور سیلیکٹڈ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے عوام کھڑے ہو گئے ہیں مریم نواز نے کہا کہ باولپور کے لوگوں نے نواز شریف کی محبت کا جواب پہلے سے بھی بڑھ کر دیا ہے اور میں نے انہیں ویڈیو کال پر حجوم دکھایا انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کہا ہے اس جالی حکومت کی مہنگائی سے پسے ہوئے عوام کے لیے لڑیں گے باولپور نے فیصلہ سنا دیا اور اس حکومت کے دن گینے جا چکے ہیں مریم نواز نے کہا کہ جس دن پی ڈی ایم نے استیفے دے دیئے اس دن اس حکومت کا کام تمام ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمت میں پچیس فیصد بڑھا دیں اور ہمیں احساس ہے کہ لوگوں کا مہنگائی میں جینا مشکل ہوا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جالی حکومت کو جلد از جلد گھر بھیجیں اور یہ وزیر اعظم دھائی سال بعد کہتا ہے کہ میری تیاری نہیں تھی مریم نواز کا کہنا ہے کہ افسوس ہے کہ اسلام آباد میں بائیس سالہ لڑکے کو پولیس نے سامنے سے گولیاں مار کر مار دیا اور وہ تحریک انصاف کا کارکن تھا لیکن وزیر اعظم کو اس کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی لیکن ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں کان کنوں کو بے درتی سے مارا گیا لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رہنگی تو کیا یہ تبدیلی ہے وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بار بار کہتا ہے کہ فوج جانتی ہے میں کرپٹ نہیں ہوں تم دو لاکھ تنخواہ لیتے اور تین سو کینال کا محل چلاتے اور درجنوں نوکر رکھے ہوئے ہیں یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے پھر بھی تم جانتے ہو کہ فوج کہتی ہے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں مریم نواز نے کہا کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں اس طرح کی کرپٹ اور نہ اہل حکومت نہیں آئی مریم نواز نے کہاں سے آتا ہے